اوزباللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب ڈی اے کے سوڈنٹس کے لئے لکھے گئی ہے ٹیکنیکل انگلیش جو ایک مشکل سبجیک ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو انتہائی آسان لفظوں میں بیان کرنے ہی کوشش کی ہے یہ کتاب آپ کے سامنے آپ اس کا پری فیس دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اس کے ایک بڑی اہم اس کے ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے جو بڑا اہم سوال ہے اور امجیکٹیو پیپر میں وہ سوال پوچھا جاتا ہے اور وہ سوال کہلاتا ہے ون برڈ سبسٹیٹیوشن یہ سوال کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک سنٹینس آپ کو دیا گیا ہوتا ہے وہ سنٹینس کسی چیز شخص یا جگہ یعنی ناؤن کی طرح اشارہ کر رہا ہوتا ہے میچے آپسن دیئے گئے ہوتے ہیں آپ نے سنٹینس کو سمجھنے کے بعد جو رائٹ آنسر ہے اس پر ٹک کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سنٹینس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک زیمبل کے طور پر کچھ جملے بتاؤں گا جس سے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ ون برڈ سبسٹیٹیوٹ کا سوال جو ہے بڑی اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایل پیپل پیپل کی سنٹینس ہے آپ نے جو سن اپشن دیاوڈٹر نرس اب یہاں پہ تین اپشن اٹھ سے دیے ہوئے ہیں اب سنٹینس پہ ہم غور کریں تو ہمارے دہن میں دو جواب پہلے آتے ہیں اس میں سے بہت لوگ سمجھیں گی چاہئی لیڈی دوکٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم سنٹینس کو غور سے پڑھیں تو جملے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک خاتون جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے لکس آفٹر پیشنٹ تو یہاں پر نرس جو ہے وہ سوٹے پر آنسر ہوگا اسی طریقے سے مختلف قسم میں جملے ہوتے ہیں اور نیچے ان کے آپشن دیا ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں تو یہ جو میری کتاب ہے کمپریہنسیف ٹیکنیکل انگلیش اس حوالے سے اس میں بہت بہتر طریقے سے میں نے آسان طریقے سے ٹیکنیکل انگلیش کے حوالے سے اس کو دیا ہے اپنی اگلی ویڈیوز میں میں پوشش کروں گا کہ یہ باقی سوال اپجیکٹیوز اور سبجیکٹیوز میں آتے ہیں تاکہ ٹیکنیکل سٹوڈنٹس انڈریڈ تمام سٹوڈنٹ جہاں پائدہ اٹھا سکیں آپ کو میرا چینل اگر پسند آیا ہو میری بات چین پسند آئیے ہو تو ضرور سے سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے بیل کا نشان اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتے رہیں اسلام علیکم